السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بات میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ خبر تو گویا تین چار دن پرانی ہے پر یہ بات بڑی تکلیف دے اس پر میں آپ سے بات نہیں کر پایا اس لیے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ کابل کے شہر میں ہفتے کے روز سکول میں ایک بم دھماکہ ہوا یا سکول کے گرد و نوام ہے بعض ریپورٹ کے مطابق پچاس بعض ریپورٹ کے مطابق ساٹھ افراد سکسٹی لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے جن میں اکثریت طالبات کی تھی یعنی فیمیل سٹیڈنٹس ایسی لڑکیاں ایسی بچیاں جو تعلیم حاصل کرنے سکول جا رہی تھے اور یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب یہ طالبات یہ سٹیڈنٹس سکول سے چھٹی کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہو رہی تھی یہ ایک وحشیانہ یعنی جانور بھی شاید ایسا نہ کریں یعنی ایک گھر کی بچیاں گھر سے نکلی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں ان کے گھروں کو صفے ماتم بچھا دی گئی ہے سوگوار بنا دیا گیا ہے عجیب بات ہے یہ ایسا عمل ہے کہ سن کے لگتا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا یار ان بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا ایک عام شہری کو مارنا یہ کون سا اسلام ہے یا تو یہ وہ غیر مسلم اناثر ہیں جو فتنہ لگائے رکھتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں وہ بیان آیا تھا نا امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی طرف سے کہ ہم اوانستان سے امریکی فوجیں بلا لیں گے گیارہ سیدنبر تک تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے نا جو چاہتے ہیں کہ یہ لگا رہے ان کا دھندہ چلتا ہے اس سے ان کے پیسے بنتے ہیں اس سے اگر دنیا میں امن و امان ہو جائے تو وہ سڑکوں پہ آ جائے تو وہ کچھ نہ کچھ فتنہ گری لگاتے رہتے ہیں اسے بھی شیعہ سنی فسادات کی ہوا دی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح یہ آگ لگ جائے تو کیونکہ جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں اکثریت شیعہ حضرات کی لیکن کسی گروپ نے قبول نہیں کیا ہے کہ اس میں ہمارے ہاتھ تو وزارت داخلہ کے ایک سینئر اہددار نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا انہوں نے انہوں نے برطانوی خبر رسان ادارے ریچرز کو بتایا کہ دھماکے اس وقت ہوئے جب طالبات سید الشہدہ سکول سے چھٹی کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہو رہی تھی اور ٹی وی چینلز کی اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو سکول کے باہر ایک افرا تفریق کا منظر ہے جہاں بھی دیکھیں سڑک پر خون آلود کتابیں سکول بیگ یعنی بندہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یار ہمارے گھر میں بھی تو بچیاں ہیں یہ بھی تو کسی کے گھر کی بچیاں تھیں اور بچیاں تو پھول ہوتی ہیں کیا ظالم صفاق لوگ ہوں گے یار جنہوں نے چمن کے پھول اجار دی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ دھماکیں مغربی کابل میں ہوئے جہاں اکثریت شیعہ برادری پر مشتمل ہے اور یہاں پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے ایک دفعہ میٹرنٹی وارڈ پر یار ایمین وہ بھی ایک بڑی عجیب تکلیف تے بات تھی میٹرنٹی وارڈ پر جہاں عورتیں ہیں جو حاملہ ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ارے انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے یار اور اسی طرح کی ایک خباست پاکستان میں پشاور میں ہوئی جہاں سکول میں درندوں نے گھس کر کتنے معصوموں کو شہید کر دیا ٹیچرز کو شہید کر دیا انہوں نے کیا بگاڑا تھا بھائی آپ کا یہ عام شہریوں پر اپنی مردانگی کا اظہار یہ اسلام نہیں ہے یہ پتہ نہیں یہ اس کو کیا مسلمان یہ کون سا اسلام سمجھتے ہوئے پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے انہیں کیا پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں یہ کوئی اسلام نہیں ہے اس عمل کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرتے ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں ہی نہیں یہ تو خوارج کی تعلیمات ہیں اس لیے تو ان کو خوارجی کہتے ہیں اچھا وزارت تعلیم کے ترجمان نجیب آریان نے ریٹرز کو بتایا کہ یہ سکول لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے ایک مشترکہ آئی سکول تھا اور یعنی کہ مخلوط تعلیم تھی جہاں تین شفٹوں میں تعلیم دی جاتی ہے جبکہ دوسری شفٹ میں صرف طالبات تعلیم حاصل کرتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ زخمیوں میں زیادہ تعداد خواتین اور طالبات کی افغانستان میں مختلف اور اداروں نے بھی جو موجود ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر مختلف رائے کا اظہار کیا ہے لیکن بھائی کتنی بھی بات کی جائے اس کے اوپر تکلیفتے بات ہیں بہت تکلیفتے بات ہیں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ دھماک کے اس علاقے میں یہ کار بم اور دو دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد سے لگائے گئے ہیں اور اس حملے میں بجانے والی ایک طالبہ زہرہ نے جو اس نے جو اس کے بارے میں بتایا نا کہ میں سکول سے نکل رہی تھی جب یہ دھماکے ہوئے اور اس کا جو ایک انٹرویو ہے نا یار اس کے الفاظ بندہ سنتا ہے نا تو دل دیل جاتا ہے روتا ہے بندہ کہ یار یہ کیا ہو گیا وہ کہتی ہے کہ میری ہم جماعتیں ہلاک ہو گئیں پہلے ایک دھماکہ ہوا پھر دوسرا اور پھر چند منٹ کے بعد ایک اور ہر کوئی چیخوں پکار کر رہا تھا ہر طرف خونی خون تھا خونی خون تھا اچھا متعدد اینی شاہدین آئی وٹنسز نے تین دھماکوں کی آوازیں سننے کا کہا ہے جبکہ ایک خاتون ریزا انہوں نے فرانسی سی خبر ریسا ایجنسی اے ایف پی کو بتایا کہ اس نے بہت سے خون میں لطپت لاشوں کو دھوئیں اور گردوں غبار میں دیکھا اسی طرح اس نے بتایا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو لاشوں میں سے اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھی جس کے بعد اس سے اپنی بیٹی کے خون کے نشانات والا پرس مل گیا جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر گئی یعنی اتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ابھی تک انہوں نے فائنل نمبر نہیں آئے تو بے شک اس بربریت والے حملے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے یار محصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہو یار تم انسان ہی نہیں ہو کسی قوم و مذہب کی ہو اور کابل کے مغربی علاقے جہاں یہ حملہ ہوئے ہیں وہاں بہت سے اقلیتی ہزارہ برادری آباد ہیں یہ میٹر نہیں کرتا وہاں کون آباد ہے کون رہتا ہے یہ باتیں نہیں میٹر کرتی ہیں میٹر یہ کرتا ہے کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے جس نے جس کسی نے بھی یہ صفاقی کی ہے نا یہ سمجھ نہیں آتا میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی چھوڑیوں مت ایسے عبرتناک ان کا انجام کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پتہ نہیں یہ کس چیز کو اسلام سمجھ بیٹھیں اگر تو مسلمانوں نے کیا ہے لیکن میں پرسنلی سمجھ داؤں کہ کوئی مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے جس میں ایمان ہو اسلام ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں